اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی الحسین وعلى عبائل حسین وعلى اجداد الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ولانت اللہ علی آدائل حسین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا دفع اللہ ناسا بعدہم ببادن لہد دمت سوامی و بیعن و صلوات و مساجد یزکرو صدق اللہ علی العظیم بوز بلند صلوات اللہ علیہ و بلند صلوات و محمد و محمد و محمد سعادات مومنین فرش عذا عقیدت خلوص الہولا لامین اپنی بارگہ میں قبول و منظور فرما باوہ سید تصور شاہ صاحب ان کے برادران ان کی والدہ مومنہ مرہومہ مغفورہ کی بلندی درجات کے لیے باوہز بلند صلوات اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ الہولا لامین کوئی مومن بیمار ہے صدقہ سید سجاد کی بیماری کا شفائی کلی عطا فرما الہولا لامین ہم سب مومنین کو آپس میں اتفاق اور اتحاد اتا فرما الہولا لامین آل محمد کے مشن میں مخلص رہنے کی تفیق اتا فرما الہولا لامین قبر کی پہلی رات ہو جنابِ امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما محشر کی پہلی گڑی ہو جنابِ حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما الہولا لامین کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں دامنے اہلِ بیت ہو ہماری ساری دعاوں کی ایک دعا ہے الہولا لامین ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما سرکارِ امامِ زمانہ ولی العصر بقیت اللہ العظم سرکار کی تاجیل کے لئے باوازِ بلند سلوات توجہ ہے جناب بات شروع کی جائے آج آٹھ شوال ہے اور آٹھ شوال کے حوالے سے آپ حضرات تمام تشریف فرما ہیں آج کا دن ایک ایسا دن تھا کہ جس دن میں بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور یزید نواز باطل حکومت آلِ سعود کی حکومت نے کائنات کے رسول کی بیٹی کا روزہ گرایا تھا اللہ لانت کرے اس حکومت پر اور اس حکومت کے چانے والوں پر قرآنِ مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ اگر اللہ باز کو باز کے ذریعے دفع نہ کرتا یعنی اللہ اگر باز لوگوں کو باز لوگوں کے ذریعے ختم نہ کرتا انہیں تباہ و برباد نہ کرتا تو نہ عیسائیوں کے گرجے بچتے اور نہ یہودیوں کے عبادت خانے بچتے اور نہ ہی وہ مسجدیں جن مسجدوں میں اللہ کا ذکر صبح و شام ہوتا ہے نہ عیسائیوں کے گرجے نہ یہودیوں کا عبادت خانے اور نہ ہی مسلمانوں کی مسجدیں بدلتے اگر اللہ باز کو باز کے ذریعے دفع نہ کرتا یعنی عیسائی یہودیوں کے عبادت خانے ختم کر دیتے یہودی مسلمانوں کی مسجدیں ختم کر دیتے تو اللہ نے یہودیوں کا عبادت خانہ جو ہے اسے ختم کرنے کے لیے باز کو باز کے ذریعے دفع کیا کہ عیسائیوں کے گرجے بھی باز جائیں یہودیوں کے عبادت خانے بھی باز جائیں اور مسلمانوں کی مسجدیں جو ہیں جن میں ذکر ہوتا ہے وہ بھی باز جائیں یعنی اللہ چاہتا ہے کہ کسی کا بھی عبادت خانہ توجہ ہے جناب کسی کا بھی عبادت خانہ کوئی نہ گرائے توجہ ہے جناب یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن کوئی کوئی حوالہ میں نے طریقہ حوالہ نہیں دیا اللہ کا قرآن ہے اللہ چاہتا ہے کہ کسی کا عبادت خانہ کوئی نہ گرائے یہودی ہیں غیر مسلم ہیں لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ کوئی یہودیوں کا بھی عبادت خانہ نہ گرائے عیسائی ہیں غیر مسلم ہیں اور عیسائیوں کا گرجہ اللہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ گرائے تو جب اللہ یہودیوں کا عبادت خانہ گرنا پسند نہیں کرتا تو محمد کی بیٹی کا دربار رسول اللہ کی بیٹی کا مزار گرانا اللہ کیسے پسند کرے گا ہم پہ اعتراض ہوتا ہے ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم وہی کرتے ہیں جو قرآن چاہتا یہ قرآن نے بتایا نا یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر عبادت خانہ اللہ چاہتا ہے کہ محفوظ رہے کسی کو جرت نہیں تو اس سے بڑا مجھے بتائیں اس سے بڑا مظلومیت کا دن کون سے ہوگا کہ کائنات کا رسول محمد مصطفیٰ کی بیٹی میزار جو تھا اسے مسمار کیا گیا ختم کیا گیا گرایا توجہ ہے اور کس کے امام پر کس کے کہنے پر اور گرانے کے بعد بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کلمہ کس کا پڑا ہے پاک رسول کا کر کیا رہے ہیں پاک رسول کی بیٹی کا گمبت اسے مسمار کر رہے ہیں اور جاؤ کسی مفتی سے جا کے پوچھو مسلمان انِ عالم کی چار فقہ ہیں فقہ ہنفی فقہ شافی فقہ مالکی فقہ ہنبلی کسی عالم دین سے جا کے پوچھو کہ بندہ اس وقت دین سے نکل جاتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جب اللہ کے قوانین میں ترمیم کرے جب اللہ کے قوانین میں ترمیم کرے تو بندہ اسلام سے نکل جائے اسلام کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آج لوگ کہتے ہیں جی دہشت گرد کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو پھر دہشت گرد پالے کس نے تبجھو ہے جناب یعنی جاؤ کسی عالم دین سے جا کے پوچھو مسلمانوں کے چار فقہ ہیں نا مشہور جاؤ کسی سے جا کے پوچھو کسی عالم دین سے پوچھو کہ جو اللہ کے قوانین میں ترمیم کرے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اللہ کے قوانین میں جو ترمیم کرے اب تاریخ پہ نگاہ دوراؤ نا تاریخ پہ نگاہ دوراؤ میں پہلے کی بات نہیں کرتا انیس سو سنتالی میں پاکستان بنایا تم سنتالی سے لے کے آج دوہزار تئیس ہوگی ہے اسی دور حکومت میں ہمارے اپنے پاکستان کے اندر دیکھو اپنے لیڈروں کو دیکھو جتنے ہیں جنہوں نے اللہ کے قوارین میں ترمیم کیا ہے پھر مسلمان کیسے رہے تبجیو ہے کہ کون یہ وہ جو اللہ کے ترمیم میں اللہ کے قانون میں ترمیم کرے مسلمان رہ جاتا ہے اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے اور اور پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے فرمائے اللہ تو اسی کی مدد کرتا ہے اللہ مدد اسی کی کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرے اور جان لو کہ اللہ غالب ہے اللہ قوت والا ہے اللہ غالب بھی ہے اللہ قوت والا بھی ہے اللہ زبردست ہے انتقام وہ لے گا اور مدد کی یہاں تک بات ہے کہ مدد اللہ اس کی کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرے اب اللہ تو سامنے آتا نہیں کیسے اس کی مدد کرے جسم ہے اس کا وہ تو جسم سے پاک ہے جسمانیات سے پاک ہے شکل سے پاک ہے ایسے ہی ہے نا مکان سے پاک ہے مکانیات سے مدد نہیں کر سکتے وہ تو ہر جگہ پہ قادر ہے ہر جگہ پہ رہتا ہے ہر جگہ موجود ہے تو پھر اللہ جو کہہ رہا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرے تو پھر اللہ جب سامنے آتا نہیں تو کیسے مدد کرے اس سے مراد کیا ہے یہ تو قرآن کی ظاہری آیت ہے نا اگر آپ قرآن کے ظاہر کو لے لیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا اس لئے کہا گیا کہ قرآن کی تفسیر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس تفسیر کے پیچھے معصوم کا قول نہ ہو جب تک معصوم کا قول موجود نہ ہو اب اگر ظاہر تفسیر کو لیا جائے کہ اللہ مدد ان کی کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے تو ہم کی شکل میں آیا اللہ یعنی اللہ کے دین کی جو مدد ہے وہ کیا ہے کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ کے دین کی مدد ہے سب سے پہلے اس نے بیجا جناب آدم علیہ السلام ایسی ہے جناب آدم علیہ السلام آئی روح کائنات میں جناب آدم علیہ السلام کے بعد کیا ہوا دو بیٹے ایک کا نام ہے حابیل دوسرے کا نام قابیل قابیل نے کیا کیا ظلم کیا اپنے بھائی کو قتل کر دیا جب ظلم کیا تو اب ایسا قابیل ہو گیا کہ اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہا قابیل نے کیا کیا ظلم کیا نا پہلا ظلم پہلا قتل قتل انسانیت میں پہلا قتل کس نے کیا قابیل مسلمانوں انصاف سے بات کرو انصاف کا دامن پکڑو عدل کا دامن پکڑو تمہارے سامنے قرآن مولوی کو چھوڑ کل تُو نے قبر میں جانا ہے مولوی نے ذہر ساتھ نہیں جانا سر پہ قرآن رکھ کے بتا وہ قابیل جو ہے بیٹا بھی آدم کا ہے آج کتنے ہزاروں سال غدر گئے آج بھی قابیل پہ لانت ہو رہی ہے لانت کیوں ہو رہی ہے ظالم تھا لانت کیوں ہو رہی ہے ظالم تھا ظالم اور ان اللہ لا يحب الظالمين اللہ تو ظالم کو پساندی نہیں کرتے اور ہم کیسے مسلمان ہیں ظلم کر رہے ہیں ظلم کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا اللہ عادل ہے کیسے معاف کرے گا تو ظلم چھوڑے گا تو معاف کرے گا توجہ ہے کہ نہیں ہے کوئی بات کیسے سمجھ رہی ہے میں کیا کہہ آل پر یا محمد کی آل پر جناب یقوب بھی تو نبی ہے نبی یقوب پہ درود کیوں نہیں جناب نو پہ درود کیوں نہیں جناب آدم پہ درود کیوں نہیں حرم اللہ پکار کے کہے گا اس لیے کہ درود پڑھا جاتا ہے معصوم پر سوال یہ ہے نا آپ کا حق بنتا ہے نماز میں تو سب کے اتفاق ہے نماز جو پڑھی جاتی ہے سرکاری نماز اس میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ کون سا درود ہے اللہ سل علی محمد و علی محمد کما سل لیتا علی ابراہیما والا آل ابراہیما دو نبیوں کا ذکر ہے اور دو نبیوں کی آل کا ذکر ہے تو نبی ہے سوالاک نبی تو سوالاک ہے نا تو نبی ہیں بھی معصوم تو جب معصوم پہ درود ہے تو نبی تو پھر سوالاک ہے تو پھر سوالاک پہ درود کیوں نہیں سوالاک پہ درود کیوں نہیں اوہ بھائی میرے جب آدم نبی ہے آدم نبی ہو کے اس پہ درود نہیں جناب نو علیہ السلام نبی ہے نبی ہو کے ان پہ درود نہیں جناب سلمان نبی ہے نبی ہو کے درود نہیں جناب دعود نبی ہے نبی ہو کے درود نہیں تو پھر حد نہیں ہوگی جب نبی ہو کے ان پہ درود نہیں تو جب محمد کا کلمہ پڑھ کے امت ہی ہو اس پہ درود کیسے ہوگا آپ میرے بھائیوں اگر یہ بات کی جائے وضاحت کے ساتھ تو اس پہ کیا ہے جی فتوہ لگا دیا جاتا ہے فلان نے ایسے کیا فلان نے کچھ ہی نہیں کیا اللہ نے آپ کو اکل نہیں دی آپ سب نے قرآن رکھیں جب آپ سب نے قرآن رکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ قرآن ہے 6666 آیات پہ ایسے یہ یہ نازل کہاں ہوا سب کا اتفاق ہے فرقہ کسی کا کوئی بھی ہے مسئلہ کسی کا کوئی بھی ہے جماعت نظریہ گروہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ہے کلمہ محمد کا پڑھتا ہو سب کا اتفاق ہے کہ قرآن محمد کے دل پہ نازل ہوا آؤ اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں قرآن ہے کیا جو محمد کے دل پہ نازل ہوا وہ ہے کیا سب کہتے ہیں یہ اللہ کا علم ہے اللہ کا علم ہے اب اللہ کی ذات کیا ہے اللہ کی ذات کیا ہے اللہ کیا ہے جو اللہ کا علم ہے وہی اللہ کی ذات ہے جو اللہ کا علم ہے وہی اللہ کی ذات میں آگے نہیں بڑھوں گا آگے نہیں بڑھوں گا ابھی میں پھر رکھ رہا ہوں چونکہ میں چیرے دیکھ رہا ہوں بھائی میں نے کہا جو اللہ کا علم ہے نا وہی اللہ کی ذات اب اللہ کی ذات کیا ہے جو اس کا علم ہے اب اس کا علم کیا ہے اس کا علم کیا ہے قرآن قرآن اس کا علم ہے وہ علمی گلہ بھی سوڑ لے کر نہیں تھی گلہ پریشان تو نہیں ہوئے بھائی میرے اللہ کی ذات کیا ہے اللہ کی بات کریں اللہ کی بات کریں اللہ کی بات کریں اللہ کی بات کریں آپ کو بڑے بل جائیں آؤ اللہ کی بات کریں اللہ کی بات کریں اللہ کی بات کریں اللہ ہے کیا بھئی جس کی بات تم نے کرنی ہے وہ ہے کیا دکھائی تو دیتا نہیں اکل میں آتا نہیں سنائی دیتا نہیں اسے چھوہ جاتا نہیں مس کیا جاتا نہیں کیفیت سے وہ پاک ہے تو پھر کس کی بات کر رہی ہے اللہ کی بات کریں اللہ کی بات کریں پردہ ڈالا ہوا ہے یہ بھی تو بتاؤ نا اللہ کی ذات کیا ہے اللہ کی ذات اس کا علم ہے اور اس کے علم کا نام قرآن ہے اس کے اس کے اس کا جو علم ہے نا اس کا نام ہے قرآن یہ جو قرآن ہے نا قرآن 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 یہ اللہ کا علم ہے اچھا اب اللہ کے علم کی حد کوئی نہیں مفتی صاحب تو انہوں سلام بڑی سونی گل کی تھی اللہ کا علم ہے قرآن اللہ کے علم کی حد کوئی نہیں تو پھر فیصلہ تو کر دیا نا کہ جب اللہ کے علم کی حد کوئی نہیں تو پھر جس کے دل پہ نازل ہوا پھر جس کے دل پہ نازل ہوا پھر جس کے دل پہ نازل ہوا تو نے خود کہا ہے نا اللہ لا محدود ہے جب اللہ لا محدود ہے تو اس کا علم لا محدود ہے تو جب اس کا علم لا محدود ہے تو اس کے علم کا نام قرآن ہے تو پھر قرآن جس کے دل پہ اترا ہے پھر قرآن جس کے دل پہ اترا ہے پھر اس کے دل کی بھی حد کوئی نہیں اچھا اللہ کا علم قوت والا ہے اللہ کا علم طاقت والا ہے تو جب اللہ کا علم قوت والا ہے طاقت والا ہے تو اللہ کا علم قرآن ہے تو پھر قرآن جس کے دل پہ نادل ہوا وہ دل کتنا طاقت والا ہوگا تو پھر میں بات کہہ دوں جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا بھئی جس کا دل اتنا مضبوط ہو پھر اس کے دواگ پہ کوئی اثر ہے نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ اللہ کیا ہے اللہ کی ذات کیا ہے اس کا علم ہے اس کا علم کیا ہے اس کا علم قرآن ہے اب قرآن کیا ہے اس کی حد کوئی نہیں اب قرآن کیا ہے وہ قوت والا ہے قرآن کیا ہے طاقت والا ہے اس کا مقصد ہے اگر قرآن کی طاقت دیکھنی ہو محمد مصطفیٰ کے دل کی طاقت دیکھ چونکہ قرآن وہاں نازل ہوا ہے کسی اور جگہ پہ تو نہیں نازل ہوا اچھے یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ اللہ کی ذات اس کا علم ہے اور اس کا علم قرآن ہے اب جس پہ نازل ہوا وہ محمد مصطفیٰ ہیں آؤ پھر اسی کڑی پہ سب سے پہلے اللہ نے کل کائنات بننے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا تھا بھی نہیں تھا لفظ تھے ہی نہیں لفظ تھے ہی نہیں لفظ تھے نہیں جب لفظ نہیں تھے تو جملہ نہیں تھا جب جملہ نہیں تھا تو کلام نہیں تھا اس کا مقشد ہے کائنات ساری بات میں بنی فقط وہ تھا لا شریک تھا اس لا شریک نے اپنی تجلی پھینکی اس تجلی سے جو خیر نکلی اس خیر کا نام ہے محمد اس خدا وحدہ لا شریک نے کوئی بندہ ستے ہے تو جگہ چھٹو بسم اللہ بسم اللہ اے ویسے بھی علمی کلنا ہم نے بندے نہیں در آجاندی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بیدار ہے نا بات پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے بات پہنچنی چاہیے کچھ نہیں چاہیے بات پہنچنی چاہیے کیونکہ جو مقصد ہے جو میں لے کے آیا ہوں وہ مقصد کیا آپ تک بات پہنچی وہ پہنچ رہی ہے نا احسن طریقے کے ساتھ پہنچ رہی ہے کیا میں نے کہا اللہ نے جب سب سے پہلے تجلی پھینکی اس تجلی وہ جو تجلی اسے خیر نکلی اس خیر کا نام ہے وہ تنہا ہے تنہا کیوں نکلی کیونکہ جس سے نکلی وہ خود تنہا تنہا سے تنہا صادر ہوتا ہے تنہا سے تنہا صادر ہوتا ہے تنہا سے تنہا نکلتا ہے تو بھائی میرے اگر لوگ کہتے ہیں اگر وہ تنہا تھا اس تنہا نے تجلی پھینکی اس سے خیر نکلا اس خیر کا نام ہے محمد وہ تو تنہا تھا پھر محمد بھی تنہا ہے تو پھر پنچن پاک کہاں سے آگئے آہ میں تجھے بتاؤں اس اللہ سے جو تجلی صادر ہوئی اس تجلی کا نام ہے محمد پھر اسی محمد کو تقسیم کیا پانچ بن گے بارہ بن گے چودہ بن گا پھر اسی محمد کی تقسیم ہوئی یہ جو پانچ ہے نا پانچ بارہ چودہ یہ اسی محمد کی تقسیم ہے اگر اسی محمد کی تقسیم ہے تو محمد کہاں سے آئے جاک کے بیٹھو یار جاک کے بیٹھو نام سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اسی محمد کی تقسیم کا نام ہے پانچ بارہ چودہ پانچ بارہ چودہ اسی محمد کی تقسیم کا نام ہے تو وہ محمد کہاں سے صادر ہوئے وہ محمد توحید سے صادر ہوئے تو پھر فیصلہ تو ہو گیا جس طرح سورج سے شواہ نکلتی ہے شواہ سورج نہیں اور سورج سے جدہ نہیں چودہ اللہ نہیں اللہ سے جدہ بھی نہیں تمہیں کس نے کہا تمہیں کس نے کہا چودہ اللہ نہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں کاش زمانہ خدا کی قسم اس بات کو سمجھتا اب وہی قرآن جو اللہ کائن علم ہے وہ ہے محمد کے دل پر نازل ہوا اب وہی رسول تلاوت فرمارے جبریل لے کے آرہا ہے یہاں تک تو سارا اتفاق کرتے ہیں لیکن ایک میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں جی جبریل کے بغیر رسول وحی تک نہیں پہنچ سکتے یہاں میرا اختلاف ہے جبریل کے بغیر اگر رسول جبریل کے بغیر بغیر جبریل کے رسول تک وحی نہیں آسکتی وحی کرتا ہے اللہ اللہ کا کلام ہے وحی تو بغیر جبریل کے نہیں آسکتی تو پھر تمام نے اتفاق کے ساتھ لکھا ہے کہ جب رسول مہراج پہ گئے گئے نا صدرات المنتحہ پہ جا کے جبریل رک گیا جبریل صدرات المنتحہ پہ جا کے رک گیا آگے کعبہ کا حسین کہاں تک پہنچے کوئی حد ہو میں نے کسی کتاب میں حد پڑی نہیں تو میں حد بتاؤں کیسے کہاں رسول کے حد نہیں ہے حد نہیں ہے او ودنا قریب ہوئے کتنے قریب ہوئے قرآن نے کہا قریب ہوئے کتنے ہوئے کتنے کا لفظ نہیں ہے میں کیا بتاؤں اس کا مقصد ہے رسول ہوئے وہاں پہ تو جبریل نہیں تھا نا اوہ میرے بھائیو جبریل تھا جبریل تو صدرات المنتحہ پہ رک گیا نا اللہ کا علم پڑھ رہا ہوں اللہ کا علم پڑھ رہا ہوں جبریل وہاں پہ رک گیا جس پہ قرآن نازل ہوا وہ آگے بڑھا اور جب آگے بڑھا تو جبریل نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا یا وہ تھا یا محمد تھا تو جو محمد تھا اسی محمد کو اس نے کہا فاؤہ الہ عبد ہی ما اوہ ہم نے وہی کی اپنے بندے پہ جو کی ہم نے وہی کی ہم نے وہی کی کس پر اپنے عبد پر اپنے بندے پر ما اوہ جو کی اب جو کی جو ہے یہ اللہ جانے یا رسول جانے اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وہی کی کس کو کہہ رہا ہے رسول کو کہہ رہا ہے جو کی تو مجھے ایمان سے بتاؤ یہ جو وہی اللہ نے کی جو کی اس میں جبریل شامل ہے آپ رکھ گئے میں نہیں رکھوں گا میں آگے جانا چاہتا ہوں آگے جانا چاہتا ہوں سفر کرنا چاہتا ہوں توجہ ہو ہے جناب جبریل ہے بتائیں مجھے جو کی وہی کی اللہ نے کی رسول نے وہی سنی اب اسی وہی کو محفوظ کر لیا وقت گزرتا رہا مکہ سے ہجرت ہو گئی مدینہ میں رسول آگے نماز رسول پڑھا رہے روزہ رسول رکھ رہے زکاة کا حکم آ چکا حج کا حکم آ چکا حج رسول کر رہے غزوات ہو چکی ہیں غزوے ہو چکے ہیں جنگیں ہو چکی ہیں حلال و حرام ہو چکا ہے سب کچھ جب ہو چکا ہے تو جو وہی وہ کی تھی وہ جو وہی کی تھی اب وہی رسول سارا اسلام سارا دین پچا کے آخری حج پہ الودا کر کے جب سواری پہ سوار ہو کے رسول جا رہا تھا غدیر کے میدان میں جبریل آکہ کہتا ہے سونا محمد وہ اللہ سلام کرتا ہے اور سلام کے بعد کہہ رہے یا یوہر رسول بلگ ما انزلا الیکم مرربک ما انزلا وہی ماں ہے جو محمد جو پہ اللہ نے وہ وہی کی تھی نا آج وہ وہی سنا دے جو اللہ نے تجھ پہ وحی کی تھی جو اللہ نے تجھ پہ وحی کی تھی جو اللہ نے تجھ پہ وحی کی تھی آج وہ پہنچا دے آج وہ پہنچا خدا کی قسم قرآن کیوں نہیں پڑتے کیوں نہیں پڑتے قرآن کیا ہو گیا ہے لوگوں کو قرآن صرف تلاوت کیلئے آئے افلا یتدبرون القرآن قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے قرآن میں بڑے موتی ہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں ما انزلا کیا فرمایا ما انزلا جاؤ جا کے پوچھو علماء سے جا کے پوچھو سرف اور ناو یہ گریمر کی گریمر ہو تو ترجمہ ہوتا ہے یہ سرف ناو ابتدائی کتابیں ہیں علماء سے جا کے پوچھو ما انزلا کا معنی کیا ہے جو تجھ پر اے محمد ہم نے پہلے نازل کیا تھا اب نہیں اب نہیں ما انزلا جو پہلے نازل ہو چکا ہے وہ جو نازل ہو چکا ہے نا آج اس کو پوچھا تبجھو ہے جناب آج اسے آج پوچھا اسے جو نازل ہو چکا ہے آج پوچھا تو میرے بھائیوں جب جبریل نے آ کے کہا جو نازل ہو چکا ہے آج اسے پوچھا اب مجھے ایمان سے بتاؤ اسی غدیر کے میدان میں سب کا اتفاق ہے کیا محمد نے نماز پوچھائی کیا محمد نے روزہ پوچھایا کیا زکاة کا حکم پوچھایا کیا حج کا حکم بچھایا تو میرے بھائی اگر تو نماز کہے گا تو نماز تو رسول پہ پہلے آ چکی ہے رسول نماز پڑھا رہے ہیں حکم نماز آ چکا ہے حکم روزہ آ چکا ہے حکم زکاة آ چکا ہے حکم حاج آ چکا ہے تو پھر ماں ان سلہ کیا تھا اس محمد نے سوالاک صحابہ کی مجودگی میں کہا مجھے اگر نبی مانتے ہو مجھے اگر رسول مانتے ہو تو سنو جس کا میں مولا مجھے اگر رسول مانتے ہو مجھے اگر نبی مانتے ہو میں اللہ کا سچا نبی ہوں من کنتو مولا فرمایا رسول نے من کنتو مولا فعلی یون مولا یہ رسول کا فرماں ہے کیوں اسے بولایا گیا آج جہاں بھی ازاداری ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ تجھے اللہ نے عقل دیئے جب تجھے اللہ نے عقل دیئے شعور دیا ہے تو پھر اگر تجھے کوئی بندہ روکے بھی تو صرف اس سے اتنا سوال کرنا کہ جس مجلس میں مجھے تو روک رہا ہے اس مجلس میں ہوتا کیا ہے صرف اتنا سوال کرنا صرف اتنا سوال کرنا تو اس کے اندر کا مفتی بھی فتوہ دے گا قبر میں جانا ہے حیاء کر وہ اس کے اندر کا مفتی بھی کہے گا کہ مجلس میں رسول اللہ کے بیٹے کا ذکر ہوتا ہے یہی ہے نا مجلس یہی ہے نا مجلس پاک رسول کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے تو اب جب پاک رسول کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے تو اس ذکر سے اگر کوئی روکے اتنا تو تیرا بھی حق بنتا ہے اتنا تو تیرا بھی حق بنتا ہے مجلس حسین ہے کیا بتائیں مجھے رسول اللہ کا ذکر ہے رسول اللہ کے بیٹوں کا ذکر ہے اور یہ ذکر وہ ذکر ہے جو رسول نے خود کیا تو جو رسول کرے وہ سنت ہوتا ہے تو باقی سنتیں یاد ہیں باقی سنتیں ہیں باقی سنتیں مسلمانوں کو بڑی یاد ہیں اچھا اتنی یاد ہیں کہ سوتے ہوئے بھی یاد ہیں سو رہے ہو نا پھر بھی یاد ہیں اتنے پتہ نہیں انجلی سو بھی دا انجلی سومی دا بھئی کیوں بھئی نبی ایسے سوتے تھے معذرت کے ساتھ تم نبی کی طرح سو ہی نہیں سکتے معذرت کے ساتھ تم نبی کی طرح سو ہی نہیں سکتے تھے ہجرت فرمائی مکہ سے کیا صرف مکہ میں جب ہجرت فرمائی تو صرف علی تھے بھئی باقی بھی تو تھے نا حلقہ اسلام میں داخل نہیں تھے صحابہ اکرام نہیں تھے رزوان اللہ تلمجمعی نہیں تھے تھے نا صحابہ تو رسول اللہ نے اپنے بستر پہ سونے کے لیے صرف علی کو کیوں کہا بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاک رسول نے صرف علی کو فرمایا اچھا اب رسول کا عمل رسول کا عمل کیا ہے وما اتاکم الرسول فاخوزو وما نہاکم انفنتو او میرے مسلمان بھائیو جو میرا رسول دے جو میرا رسول دے اسے لے لو اور جسے رسول روکے اسے رک جاؤ یہ ہے نا دین یہ ہے نا دین تو بھائی میرے رسول کی طرح اگر کوئی سوتا ہے نا تو پھر بستر رسول پہ رسول نے کسی اور کو نہیں کہا تیری نگاہ تو رسول پہ ہونی چاہیے مدنی سرکار کی باتیں کرنے والو سنت رسول کی باتیں کرنے والو جب تم اٹھتے بیٹھتے سنت رسول کی بات کرتے ہو تو یہ فرمان کیوں بھول گے کہ جو رسول نے فرمایا جو رسول نے فرمایا کیا فرمایا کہ آج میرے بستر پہ آج میرے بستر پہ سو جو کیوں رسول نے فرمایا یہ بھی تو یاد ہونا چاہیے اچھا رسول نے یہاں تک فرمایا کہ سو جاؤ پھر رسول نے مدینے میں توجہ ہے جناب بسم اللہ تشریف لے آئے ہیں عزت امام اللہ انہیں سلامت رکھے عباد اور شادریں علم اور عمل میں اللہ اضافہ فرمائے توجہ ہے جناب بات دو دو چار باتیں کرلو جناب اچھا پھر رسول نے یہ جو فرمایا حجرت کی رات علی سے فرمایا بستر پہ سو جاؤ پھر اسی رسول نے مدینے میں جا کے حسن کا ذکر کیا حسین کا ذکر کیا توجہ ہے جناب میرے خیال آپ کسی اور خیال میں چلے گئے آپ توجہ فرمایا میں کہاں تک پہنچا ہوں میں کہہ رہا ہوں رسول نے حسن کا ذکر کیا حسین کا ذکر کیا کیا نا اچھا جب رسول نے ذکر کیا حسن کا حسین کا تم نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینے میں رسول نے حسن اور حسین کا ذکر کیا تو پھر رسول اللہ کا ذکر کرنا یہ سنت رسول ہے یا نہیں سنت رسول ہے نا تو کیا سنت رسول بنا حسن کا ذکر سنت رسول حسین کا ذکر سنت رسول یہ تو ہے نا ذکر میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں رسول اللہ نے حسن کے فضائل پڑھے رسول اللہ نے حسین کے فضائل پڑھے پڑھے نا فضائل پڑھے تو جب فضائل ان کے پڑھے تو حسن اور حسین کے فضائل پڑھنا سنت رسول ٹھہرا تو مجھے بتاؤ چودہ صدیوں ہو گئی ہیں یہ آج سنت کیونہیں نظر آ رہی ہے آج سنت کیونہیں نظر آ رہی کیوں کیا ہوا ڈھونڈو تلاش کرو کس جگہ پہ حملہ ہوا ہے کس جگہ پہ حملہ ہوا ہے اسلام اگر سمجھنا چاہتے ہو تو عزت خدا کی قسم اسلام ہے کول اور فیل محمد کے کول اور فیل کا نام اسلام ہے اگر محمد کے کول اور فیل کا نام اسلام ہے نا تو پھر آمر مسلمان بھائی کائنات کا واحد رسول ہے باقی نبیوں کی حسنی بھی پڑھ واحد رسول ہے جو نبیوں کا نبی ہے جب بھی بیٹی فاطمہ آتی تھی رسالت احترام کے لئے کھڑی ہوتی آج وہ فیل رسول کھا ہے آج وہ عمل رسول کھا ہے صرف کھڑے ہوتے تھے میں ممبر حسین پہ ہوں سیزادہ ہوں حافظ قرآن ہوں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے صرف رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے خدا کی قسم تمہیں بتائی نہیں گیا رسول صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے رسول کھڑے ہو کر ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے میں نے جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا رسول ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے یہ وہ رسول بوسہ دے رہا ہے جس کے لبوں سے جب بھی نکلا تو قرآن جس کے لبوں سے سوائے قرآن کے کچھ نہیں نکلا وہ رسول نبیوں کا سردار جناب سیدہ کے ماتھے پہ بوسہ دیتے صرف بوسہ دیتے نہیں فجالہ سہو اپنی جگہ پہ جہاں محمد بیٹھے ہوتے تھے اس جگہ پہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے خود کھڑے رہتے جا شیعہ سننی کو چھوڑ تجھ میں ضمیر ہے نا تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچنا یہ امت کس کو بتا رسول کس کو بتا رہے تھے اپنی جگہ پہ اپنی مسند پہ سیدہ کو بٹھا کے رسول کسے بتا رہے تھے یہ رسول کلمہ پڑھنے والوں کو بتا رہے تھے کہ جس جگہ پہ میں محمد بیٹھا ہونا میں نے اپنی جگہ پہ سیدہ کو بٹھا دیا ہے کل میرے جانے کے بعد اس کے دروازے کی توہین نہ کرو عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ محمد کی بیٹی قیامت کا منظر ہوگا روایت میں آتا ہے برادران اہل سنت نے جو روایت لکھی ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں میرے بات بہت بڑی علمی ہستی ذاکری دنیا میں بڑا نام ہے اور بہت بڑے باپ کے بیٹے تشریف فرما ہے میں بات یہ کر رہا ہوں اہل سنت کی میں ذمہ داری لے کے اہل سنت کی جو میں نے روایت پڑھی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قیامت کا منظر ہوگا اور اس قیامت کے منظر میں آواز آئے گی غزو ابسارکم ونکسو رعوسکم اے اہلِ محشر آنکھیں بند کر لو سروں کو جکا لو حتی تمر الفاطمہ بنت محمد اہلِ محشر آنکھیں بند کر لو محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے یہ روایت آلِ سنت نے لکھی ہے اب انداز کیا ہوگا رسول اللہ کی بیٹی کا انداز کیا ہوگا انداز سنے اور مجھے اجازت دے آخری لفظوں پر ہوں انداز یہ ہوگا کہ دائیں کندے پر حسن کا تیروں سے تار تار کرتا ہوگا بائیں کندے پر حسین کا کرتا ہوگا اور دائیں ہاتھ پر جنابِ امیر علیہ السلام کا پھٹا ہوا امامہ ہوگا اور بائیں ہاتھ کی انگلی میں چار سالہ مسومہ جس کے چہرے پر نیلے نشان ہوں گے میں نے روایت پڑھ دی ہے نا لفظ پر لفظ پڑھ رہا ہو چونکہ آلِ محمد کے فضائل اور مسائم میں ہمیں اجازت نہیں آگے پیچھے لفظ کرنے کی چہرے پر نیلے نشان ہوں گے محمد کی بیٹی عرشِ الٰہی کا پایا پکڑ کے کہے گی الٰہ العالمین کائنات کا تُو مالک ہے تجھ سے بڑی عدالت کوئی نہیں اللہ میں تجھ سے فیصلہ لینے آئی ہوں اللہ آج اس بری محفر میں اس برے محشر میں مجھے پوچھ کے بتا کیا جرم تھا حسین کا عجرِ قوم الاللہ عجرِ قوم الاللہ پوری قیامت میں محشر میں زلزلہ آئے گا عرش کا پایا ہلے گا اس کے بعد دوسرا سوال رسول اللہ کی بیٹی جھکے گی جھکے جنابِ سیدہ سکینہ کے ماتھے سے بالوں کو پیچھے کر کے کہے گی اللہ بتا کیا جرم تھا سکینہ کا کربلا سے لے کے کوفہ کوفہ سے لے کے شام تک شمر کمینا جب چاہتا تھا تماشے مارتا رہا عجرِ قوم الاللہ عجرِ قوم الاللہ جب چاہتا رہا تماشے مارتا رہا عوازِ قدرتائی کی رسول کی بیٹی خود کیوں نہیں پوچھ لیتی خود پوچھ لے تم محمد کی بیٹی ہے خود پوچھ اس کے بعد رسول کی بیٹی کہے گی اللہ میں کیسے پوچھ سکتی ہوں ایک تو میں پردادار ہوں اللہ دوسری میں ماں ہوں کس ماں کا جگر ہے اپنے بیٹے کے قاتل سے بولے وہ تو میری بیٹی زینب شام میں لیٹی ہے کربلا سے لے کے کوفہ تک کوفہ سے لے کے شام تک کبھی اکبر کے قاتل سے بولی کبھی غازی کے قاتل سے بولی کبھی قاسم کے قاتل سے بولی کبھی حسین کے قاتل سے بولی اور کربلا سے لے کر شام تک ہر چوک پہ کھڑے ہو کے رو رو کے یہی کہتی رہی نانا دین تیرا بچ گیا وَسَيْعَلَمُ الَّذِيْنِ زَالَهُ لِيَوْنُ قَلْبِهِ وَسَيْعَلَمُ الَّذِيْنِ زَالَهُ لِيَوْنِ وَسَيْعَلَمُ الَّذِيْنِ زَالَهُ لِيَوْنِ موسیقی